اسلام علیکم آج جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے توبہ اور انسان کو جو احساس ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اپنی غلطی کا ندامت جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو کس طرح سے انسان اپنی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بڑی گناہوں کے زندگی انسان گزارتا ہے ہم سب بیشک گناہگار لوگ ہیں اور ہمیں جب احساس ہوتا ہے جب ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارے ہم پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کیا اس کے کیسے پتہ ہو انسان کو کہ انسان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کا سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے میں سارے زندگی یہ غلطی کرتا آیا ہوں تو تو مجھے معاف کر دے تو میرا پروردگار ہے تو میرا پالنے والا ہے تو میرا مالک ہے تو اس کا اب احضالہ کس طرح سے ہو اور ہمیں یہ معلوم کس طرح سے ہو کہ پروردگار نے میری اس توبہ کو قبول کر لیا ہے مجھے بڑی ندامت تھی میں بڑا بڑا ندامت تھی مجھے اس بات پر کہ میں پروردگار کے سامنے دیکھیں انسان کو یہ سوچنا ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے وہ اچھا کام ہو یا کوئی برا کام ہو تو اللہ کی نظر سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا بے شک انسان کی نظر سے وہ بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر سے وہ کبھی نہیں چھپ سکتا کبھی نہیں بچ سکتا تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جب بھی کوئی اچھا کام کروں یا جب بھی میں کوئی برا کام کروں اپنی زندگی کے اندر تو میں اللہ کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتا تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مقصد انسانیت کیا ہے مقصد انسان کو بنانے کا کیا ہے اللہ نے کیوں خلق کیا وہ ایک الگ ٹوپیک ہے وہ بہت ایک لندی ٹوپیک ہے لیکن ابھی جس پوائنٹ پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ توبہ کا احساس انسان کو جب ہوتا ہے یہ ضرور انسان کو اپنے وقت کے ساتھ سوچنا چاہیے اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اب مجھے یہ معلوم کس طرح سے ہو کیونکہ ایک میں چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا میں اپنے رب سے بات کروں تو مجھے چاہیے کہ میں نماز کی طرف جاؤں میں نماز پڑھوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں نماز کی طرف جا رہا ہوں تو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں جب قرآن شریف پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تیکھی مقصد ہے قرآن کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اب میں نے توبہ کی پروردگار سے اگر آپ کو نماز میں خشو خضو اگر مزہ آ رہا ہے مزید اور عبادت کی طرف آپ کا جو ہے وہ رجان بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ توبہ بسیکلی یہ نہیں ہوتی کہ فرزمبل آپ ایک زندگی کے اندر کوئی گناہ کرتے رہے لگاتار کوئی گناہ کرتا جا رہا ہے انسان آپ نے زندگی کے اندر کوئی چھوٹی سی بھی جس طرح سے چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی ہے نیکی نیکی ہوتی ہے کوئی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اس طرح سے گناہ کی بھی کچھ کیٹیکریز ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کوئی بڑے گناہ ہوتے ہیں کوئی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں کوئی گناہ سگیرہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی گناہ انسان کرتا جا رہا ہے اس گناہ سے آپ نے توبہ کی پروردگار کے سامنے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میں بڑا گناہگار ہوں میں اس گناہ پر ندامت کرتا ہوں پروردگار میں آج کے بعد وہ گناہ نہیں کروں اور آپ نے وہ گناہ نہیں ریپیٹ کیا بے شک آپ ہزار دفعہ پروردگار کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگیں وہ معاف کرنے والا ہے وہ رحیم ہے قفول رحیم ہے کریم ہے اب یہ مزاق اپنے ساتھ بھی ہوگا یہ مزاق آپ اللہ کے ساتھ بھی معاذ اللہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ مقصد کو سمجھنا ہوگا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ازالہ کرے کہ میں اپنی زندگی کو کس ٹریک پر لے کر جا رہوں میں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہوں کیا میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہا ہوں کہ جس طرح سے میرا رب چاہتا ہے کیا میں آج اپنی زندگی کا آپ نے پیرامیٹر چیک کرنا ہے آپ جب رات میں سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ جب لیٹیں اپنی بستر پہ تو آپ اپنی پورے دن کا جو ہے وہ سونچیں کہ آج میں نے صبح سے دوبیہ تک کیا کیا دوبیہ سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا شام سے لے کر رات تک میں نے کیا کیا اور رات سے لے کر اب تک میں جب سونے لگا ہوں جب میں اگلے دن کی طرف بڑھا ہوں تو اب میں نے کیا کیا یہ آپ نے اپنی زندگی کا احتساب خود کرنا ہے اپنے دن کا احتساب کرنا ہے زندگی کا اعتصاب تو خیر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنے دن کا اعتصاب اس طرح سے کہ گناہ آپ نے کیا اور آپ اس گناہ سے رکھو آپ نے معافی مانگی اب وہ آپ نے گناہ نہیں کرنا کیونکہ اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں نے اس گناہ سے معافی مانگ لی ہے